موسیقی یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے سلیبی جنگوں میں کم مال کیا تھا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے پورے یورپ کی مشترکہ فوج کو شکست دی تھی آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے قبلہ اول بیتر مقدس کا قبضہ چھوڑایا تھا آپ یقینا اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ انہوں نے اپنے دور کے مشہور چینل رشت جوال کو شکست دی تھی آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ مصر، شام، یمن، فلسطین اور لبنان کے حکمران رہے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دور کے بہادر انسان بھی سمجھے جاتے تھے اور آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے پہلے جنرل تھے انہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دی تھی لیکن ناظرین آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذاتی زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں شاید، شاید زیادہ نہ جانتے ہوں جن کا میں آج ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد سادہ انسان تھے اپنے دور کی چار امیر ترین ریاستوں کے مالک اس شخص کے پاس کوئی گھر نہیں تھا یہ اپنی پوری جنگی زندگی میں سپاہیوں کے ساتھ خیموں میں سوتے رہے اور سپاہیوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے رہے اور ناظرین انہوں نے پوری زندگی عام سپاہیوں جیسا لباس پہنا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی زمین، کوئی جائداد اور کوئی بینک بیالنس نہیں تھا وہ پوری زندگی حج کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اتنی رقم جمع نہیں کر سکے کہ وہ دمچ سے مکہ جا سکتے اور ناظرین جب پچپن سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں صرف سنتالیس درہم تھے اور اس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن اور تاغوت کے تمام اقراجات دمشق کے قاضی نے اپنی چیپ سے ادا کیے ناظرین سلطان کے دوست اور رشتدار اکثر ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنے لئے بھی کچھ بنائیں لیکن سلطان کا کہنا صرف اتنا تھا کہ دنیا کا مار دنیا داروں کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن میں ایسا مال بنانا چاہتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے جو مجھے قبر میں بھی زندہ رکھے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخ رو کر دے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات بلکل درست ثابت ہوئی سلطان کے سنتالیس درہم تو مر چکے ہیں لیکن سلطان کا نام آج دوہزار بیس تک بھی زندہ ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم حکمرانوں کا اصل اساسہ کہہ سکتے ہیں دراصل حکمرانوں کا اساسہ ان کے وہ کارنامے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کو ان کی عمر سے طویل بنا دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جہاں ناظرین بدقسمتی سے کچھ حکمران تاریخ کے بجائے اپنے وقت بزنے موسیقی